ملزم ہے مرکزی ملکم نکاہ نامے کا اس سے میں دو تین سوال بھی کروں گا اچھا تو اسگر صاحب اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب آپ نے جالی نکاہ نامہ جو تیار کیا تھا اس کے پر انگوٹا آپ کا ہی ہے انگوٹا آپ کا ہی ہے میں جتنی ہے باہر سائن کی یہ تھے سائن اور انگوٹا آپ کا ہی مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ اس میں آپ ویٹنس ہے ہوا ہے دیکھیں یہ سب سکے سامنے یہ بات چیز مان بھی رہا ہے کہ یہ جو جالی نکاہ نامہ تو اس کے پر انگوٹا بھی انگوٹا ہے اور آپ کیا لگتے ہیں زہین کے سر وہ تھوڑا ہنچی بتائیں ہمارے گاؤں کے ہیں اچھا ہمارے گاؤں کے ہیں اور وہ اس کا بھائی میرے ساتھ وہ ملازم ہے اچھا محمد تو کسی نے بتایا کہ آپ اس کے قزن ہیں نہیں نہیں قزن نہیں آپ کے ساتھ انہوں نے اس کا مطلب رابطے میں تھے جب کراچی سے ہیں تب سے رابطے میں تھے یہاں آکر رابطہ کیا آپ کیسے کوئا بنیا آپ کیسے کوئے جاتے ہیں سبیر جو رہنا اس کا زہر کا پہنے وہ مجھے دفتر سے لے کے جیئے ہیں کس طرح انار کر لی جانا ہے پھر انہوں سے دفتر کو دوسرہ انار کرنے کی سیلینا ہے اس میں آکر زہر کا نکاہ ہے تو اس میں آپ نے ہواہی بھی نہیں میں نے کہا کہ نہیں آپ ایسا کرو اپنی ہمی سے میری بات کرو نہیں آپ نے جب نکاہ نامر پر سائن کیا ہے تو آپ نے دیکھا نہیں بچی چودہ سال کی ہے یہ میں کیا کرنا ہوں نہیں صرف اس کے اوپر بچی عمر ڈالی لڑی ہے نہیں اٹھارہ سال لڑی ہے لیکن بچی تو دیکھنے میں دا سال کی لگتا ہے آپ نے بچی سے پوچھا نہیں کہ آپ کی عمر چودہ سال ہے آپ یہ کیا کر رہی ہیں بس آپ نے اکے پان کر کے سائن کر لی ہے زہر سے کتنی دیر کا تلگ ہے اس کا بائش مصحبیح مراپلید ہے ملازمت کرتا ہے اس سے کتنی در کا تعلق ہے وہ بھی نکار ہمیں میں گواہ ہے اس کے اور آپ دونوں گواہ ہیں تو اب آپ اس کو ٹریس کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے ٹریس اب میں جو کچھ مجھے پتا تھا وہ میں نے بتا ہے پانچ سال سے آپ کا رابطہ ہے تو اب آپ کو اس کا ویر اپورٹ سے بتاؤں گے پیچھے گاؤں یہ وہ چلیں بہت ہے یہ آپ سے پوچھیں گے اسلام علیکم میں اس وقت ہوں صحیح صاحب دو چین سے آئے ہوئے ہیں سی آئیو ہے یہ کیس کے دعا زہرہ کیس کے اور انہوں نے ماشاء اللہ سے بڑی اس میں میند کی ہے اور جو مرکزی ملزم تھا نکاح نامہ جو انہوں نے فیک ایک نکاح نامہ بچی سن سے روا کر کے اس کا فیک نکاح نامہ تیار کر کے انہوں نے بان سیٹی فور کی سٹیپنٹ کروائی تھی تو آئیو صاحب جو ہے اس میں انہوں نے میند کیا نکاح نامے کی ویریفکیشن کروائی اور پتہ چلا کہ وہ نکاح نامہ جالی ہے تو ویریفکیشن کروانے کے بعد انہوں نے اس نکاح نامہ جالی ہونے کی بیس پہ اس ملزم جو یہ جو نکاح نامے کا ویٹنس تھا حسگر جو اس وقت پولیس کے سٹڈی میں ہے اس کو امپلیکیٹ کیا اور امپلیکیٹ کرنے کے بعد اس کو ریس کیا اور ریس کرنے کے بعد اس وقت جس کا ہم نے مارٹر ٹون کوٹ سے دو دن کا ٹرانزیٹری ریمانٹ لیا ہے جو ہونوریبل کوٹ نے منظور فرمایا اور اس کو ہم سندھ لے کے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے جو ٹرائل کوٹ ہے وہاں پہ جا کے اس کو پیش کریں گے اور اس کا مزید ریمانٹ ایکسٹینڈ کر کے جو باقی ملدمان ہے زہیر اور ان سے بچی جو ہے دوہ زیادہ اس کو ہم ریکور کروائیں گے اور یہ جیسا کہ پہلے ہی ہم بتا چکے تھے کہ ان کو ایک دس پندہ دن سے آئیو صاحب یہاں پہ یہی کر رہے ہیں کہ آپ اس میٹر کو سال کر لیں سال کر لیں ان کو بار بار ورننگ بھی دیئی ہے لیکن انہوں نے میٹر کو سال نہیں کیا یہ یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ شرعی اور قانونی بھی ہے اور اب ریزلٹ صاحب کے سامنے ہیں کہ یہ بہائندہ باہر ہے اور اس سے ہم پراپر انٹیروگیٹ کریں گے اور جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس جو مائنر بچی ہے چودہ سال کی اس سے انہوں نے فیک نگاہ نامہ تیار کر کے ایک اس کی جو کنسنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایک اس سے جلی بیاندلوایا اور کورٹ کی اتھارٹی کو بھی میسی یوز کیا اب ان کے اوپر ہم زنا کے اور دوسرے دیگر افینسز ایڈ کریں گے اور ان کو ہم کسی صورت سپیر نہیں کریں گے اور ان کو آئیو صاحب جو ہیں یہ صحیح صاحب یہ کوئی صندھ لے کے جا رہے ہیں اور وہاں جا کے ٹرائل کورٹ میں ان کا پراپر وہاں پہ ایک ایس چلے گا اور اس کو ٹرائل کورٹ میں پیش کریں گے اور پراپر انویسٹیگیشن ہو گیا اور باقی جو ملزمان رہ گئے ہیں زہیر اور نکار جسٹوار اور دیگر جو ہیں جو مگوی ہیں ان کے ذریعے ہم بچی کو بھی ٹریس اوٹ کریں گے جب تک یہ بچی ٹریس اوٹ نہیں کرواتے یہ بہیندل بار ہی نہیں گے ٹھیک ہے